بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے اپنے عامال کے اعتبار سے اٹھے گا ہر ایک کو دو فرشتے پکڑیں گے اور میدان میشر میں لے جائیں گے سب میدان میشر میں پہنچیں گے سورج ایک میل کے فاصلے سے تپش پھینک رہا ہوگا سب لوگ اپنے اپنے عامال کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے پچاس ہزار سال کا یہ ایک دن بہت سخت ہوگا لوگوں کی حالت ایک نشے کی ہوئے شخص کی طرح ہوگی ہر نبی اپنا عوض لگا کر اپنی اپنی امت کو پانی پلائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی امت کو سوائے کافروں مشرقوں منافقوں مرتدوں کے سب کو عوض کو سر کا جام پلائیں گے دوچ سے زیادہ سفید شہر سے زیادہ میٹھا پانی جو ایک بار پی لے گا پھر اس لمبے ترین دن میں اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی پھر لوگ پریشان ہوں گے کہ اگلی کاروائی شروع ہو سب لوگ مل کے جناب عدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اللہ تعالی سے التجا کیجئے کہ حساب و کتاب شروع ہو اور اس دن کی سختی دور ہو مگر وہ معذرت کر لیں گے اسی طرح لوگ نو، ابراعیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ سب معذرت کر لیں گے پھر آخر میں لوگ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائیں گے اللہ تعالی کے فرشتے آپ کو مقام محمود پر لے جائیں گے جو اللہ کے عرش کے پاس ہے وہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اللہ کی حمد و سنا بیان کریں گے پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا آپ اٹھیں اور مانگیں اللہ عطا فرمائے گا اور سوال کریں اللہ پورا کرے گا پھر آپ حساب و کتاب کے لئے سفارش کریں گے جو قبول ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میدان حشر میں لائے جائیں گے پھر اللہ عز و جل میدان محشر میں برجمان ہوں گے اللہ کا عرش آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہوگا سب سے پہلے اللہ تعالی اپنی پندلی کو ظاہر کرے گا جو نمازی ہوں گے وہ سب اللہ کی حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے باقی لوگوں کی کمر تحت بن جائے گی اور وہ اللہ کی حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے پھر عدالت الہی کی کاروائی شروع ہوگی اور چند اہم امور سلسلہ وار مکمل ہوں گے نامہ عمال کی تقسیم سب کے ہاتھوں میں نامہ عمال دے دیے جائیں گے اہل ایمان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار و مشرقین کے بائیں ہاتھ میں اہل ایمان تو خوش ہو کر دوسروں کو اپنا نامہ عمال دکھائیں اور پڑھائیں گے جبکہ کفار و مشرقین پریشان ہوں گے اور کہیں گے کاش ہمیں یہ نہ دیا جاتا اور ہمیں ہمارا حساب معلوم ہی نہ ہوتا معاصبہ نامہ عمال کی تقسیم کے بعد سوال و جواب ہوں گے مشرقوں اور کافروں سے سوال ہوں گے وہ ہر چیز کا انکار کریں گے اللہ کے علاوہ جن کی مشرق عبادت پوجہ اور نظر و نیاز کرتے رہے ہوں گے ان کو بطور گوہ لائے جائے گا وہ سب اس چیز کا انکار کر دیں گے پھر اللہ ان کے موں پر مہر لگا دے گا اور ان کے اعضاء بول کر ان کے خلاف گوائی دیں گے اور پھر وہ ان پر افسوس و حیرت کریں گے نیز میدان حشر میں دیگر کئی ایک سوال ہوں گے عمر کے بارے میں جوانی رزق علم کے متعلق اسی طرح حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز اور حقوق الحباد میں سے قتل خون اور جھگڑوں کے متعلق سوال ہوگا اور ہر ایک کے متعلق عدالت الہی میں عدل سے فیصلہ ہوگا اعمال کا وزن اتمام حجت کے لئے پھر اللہ تعالی سب کے عامال کا وزن کرے گا جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب اور جس کی نیکیوں کا پلڑا حلقہ اور برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ ناکام ہو جائیں گے بلکہ بعض کا توحال اعمال کے اعتبار سے اس قدر برا ہوگا کہ ان کا ترازو ہی نہیں لگے گا اور بعض کی نیکیوں کا وزن بہت زیادہ ہوگا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہاں تک کہ اگر کسی کی ایک نیکی کی وجہ سے اس کی ناکامی ہوگی تو وہ سب سے مانگے گا لیکن کوئی اسے ایک نیکی نہیں دے گا وہاں نہ بیٹا کام آئے گا اور نہ باپ اور ماں ان سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی پلسرات سے گزرنا عامال کے وزن کے بعد سب کو پلسرات سے گزرنا پڑے گا پلسرات جہنم کی اوپر بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہوگا اور وہاں اندھیرہ ہوگا لیکن ہر آدمی کو اس کی آمال کے اعتبار سے نور کی روشنی ملے گی وہاں گزرتے ہوئے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا ہوگا صرف انبیاء اللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعا کر رہے ہوں گے اور مومن اپنے مزید نور کے طلب کے لئے اللہ سے دعا کریں گے اپنے اپنے گناہوں کے اعتبار سے لوگ پلسرات سے نیچے جہنم میں گرتے رہیں گے کچھ مومن تیزی سے گزر جائیں گے اور کچھ آئستہ سے اور کچھ گرتے گراتے اور کچھ بہت دیر سے مقام کنترہ پلسرات کا آخری حصہ کنترہ مقام ہے جہاں تمام اہل ایمان روک لیے جائیں گے اگر ان کی دلوں میں کچھ کی نابغض بغیرہ ہوگا تو انہیں وہیں سے صاف کر کے آگے جنت کے لئے روانہ کیا جائے گا وہاں ایک نہر حیات ہوگی جہاں ان سب کو ڈالا جائے گا سب جنتی بتیس تینتیس سال کے خوبصورت ساٹھ ستر ہاتھ کت کے جوان بن جائیں گے جنت میں داخلہ اور سفارش پھر سب سے پہلے جنام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو لے کر جنت میں داخل ہوں گے جنت میں کچھ لوگوں کو بغیر حساب کے داخل بھی کیا جائے گا جن کی تعداد کم از کم امت محمدیہ سے انچاس لاکھ ہوگی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آئے گا کہ شاید میری امت کے کچھ لوگ جنت میں نہیں آئے پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں گے اور اللہ کے حکم سے پھر آپ اہل ایمان کی سفارش کر کے جو جہنم میں اپنے آمال کی سزا بکت رہے ہوں گے انہیں نکال کر لائیں گے پھر اسی طرح شعادہ انبیاء فرشت مومن بھی سفارش کریں گے اور جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا انہیں جہنم سے نکال کر لے آئیں گے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے برے اور اچھے عمال برابر ہوں گے انہیں کچھ دیر مقام اعراف میں ٹھہرایا جائے گا پھر سب کو جنت میں ان کے عمال کے اعتبار سے محلات خیمے ہورے انائت کی جائیں گی آخر میں اللہ تعالی جنتیوں اور جہنمیوں کو بلا کر سب کے سامنے موت کو زبا کر دیں گے اور اعلان ہوگا کہ آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی اور اس وقت سب اہل ایمان جنت میں پہنچ چکے ہوں گے جہنم میں صرف کافر مشرق اور منافق ہی رہ چکے ہوں گے کیونکہ وہ عبدی جہنمی ہے